سوت افریقہ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی تیاریوں کا آغاز کر چکی ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میدان میں پہنچی ہے ٹی ٹونٹی کے ٹریننگ سیشن کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی اس وقت اپنی بس سے اترے ہیں کپتان بابر آزم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور دیگر کھلاڑی پاکستان اور سوت افریقہ کے ٹیمیں کل پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں مدد مقابل ہوں گی اور قومی ٹیم نے ونڈے سریز میں کامیابی حاصل کی اور ونڈے سریز میں کامیابی کے بعد پاکستان ٹیم کا مرال کافی بلند ہے یہ ڈریسنگ روم ہے عثمان قادر کل کے میچ میں پاکستان ٹیم کے نمیندگی کریں گے اور پاکستان ٹیم نے ونڈے سریز جیتنے کے بعد سوت افریقہ کی مضبوط ٹیم کو جس طریقے سے پاکستان نے شکست دے کر ٹی ٹونٹی میں کامیابی حاصل کی اس سے پاکستان ٹیم کا مرال کافی بلند لگ رہا ہے یہ گرانڈ میں دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کا کھلاڑی عموماً ہر پریکٹس سے پہلے ایک ٹیم میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہیڈ کوچ مس بولھک کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اوے سریز میں پاکستان کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے اوے سریز میں پاکستان ٹیم اس سے پہلے جتنی بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلی لائک آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزیلنڈ تو پاکستان اپنے میچز میں ناکامی کموں دیکھنا بڑا پاکستان کو گو کہ پاکستان نے اچھی کرکٹ ضرور کھیلی محمد حفیظ بھی آج کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنی بری کرکٹ نہیں کھیلی ہے اوے سریز کے اندر کالفخر زمان نے بھی یہی کہا سو اپنی گلتیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی گلتیاں اپنی خامیوں کو قابو پانے کے لیے پاکستانی ٹیم کا یہ ٹریننگ سیشن آپ دیکھ رہے ہیں مشکیں کی جاری ہیں گراؤنڈ میں اور ایک اچھا چانس ہے پاکستان ٹیم کے لیے سوہت افریقہ کی ٹیم کا اعلان جیسے ہم نے آج صبح آپ کو بتایا کہ ان کی ٹیم میں بڑے نام جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں کپتان بھی جو ریگولر تھے وہ بھی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں انجری کی وجہ سے ریزا ہینڈرکس بھی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں سوہ پاکستان ٹیم کو ایک اچھا اڈوانٹیج ہے اور اس اڈوانٹیج کی بنیاد کے اوپر پاکستان ٹیم کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹ سکتی ہے کامیابیاں حاصل کر سکتی ہے اس چار ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز میں اور بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان ٹیم کو ائی اڈوانٹیج میری نظر میں ہے کہ پاکستان جس طریقے سے ونڈے سیریز کھیلا اس ونڈے سیریز میں پاکستان ٹیم نے میز بان ٹیم کو ہرایا یہ دیکھیں فہیم اشرف حسن علی اور شاہین شاہ فریدی فخر زمان اور محمد نواز یہ کیپٹن بابر بابر نے سینچری سکور کی اور بابر کی اننگز بہت زبردست تھی بہت اچھی اننگز بابر نے کھیلی اس سیریز میں اور یہ پاکستان ٹیم کا ٹیم میٹنگ محمد حفیظ آج پریس کانفرنس کی جو آپ کے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اگلا پارٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سو یہ پاکستان ٹیم کا دوبارہ رائیول کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی